یہ چطر آپ پہلے دیکھ لیجیگا ایک طرف ازرائیلی جو ہیں وہ جا رہے ہیں ندی پار کر کر جس کو ریڈ سی کہتے ہیں سمندر معاف کریں اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نکل رہے ہیں اور وہ یہ چطر بتاتا ہے کہ اب ازرائیلی ٹوٹل جو ہے وہاں سے نکل چکی ہے اور پوری طرح سے یہ آزاد ہو چکے ہیں یہ چطر ہمیں بتاتا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کچھ پکچرز یا چطروں کا سہارا لیا ہے اور جس کے چندے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ میں دکھاؤ سب سے بہلا یہ والا آپ کہاں تک سپسٹ دیکھ پا رہے ہیں کتنا آپ سپسٹ دیکھ پا رہے ہیں مجھے نہیں بتا جی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بہلے چطر کو دیکھ لیجئے سب سے بہلا چطر ہے جہاں یہ گلاب ہیں دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رات جس کو کہتے ہیں فسا کی رات وہ نکل چکے ہیں اور تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الار سمندر بھار کر کر ٹوٹل بہار آ چکے ہیں اب یہ مصر میں نہیں ہے ایک چطر گلابی کا دوسرا چطر ہے آزادی کا اور تیسرا چطر ہے ٹوٹل آؤٹ پوری طرح سے بہار کہاں سے مصر سے now اس کا connection کچھ چیزوں کو رکھتے ہوئے آپ کے بیچ میں دے رہا ہوں okay کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ it's clear okay دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے not clear چلیے okay تو سب سے پہلا فوٹو کا ہے جس کو کہتے ہیں باپ کی گلامی جی جس کو کہتے ہیں باپ کی گلامی اور دوسرا ہے یہشو کا بلیدان اس کا connection ہے اتھار سے یہشو کا بلیدان اور یہ رہا تیسا جس کو کہتے ہیں پانی کا بابتزما جی یہ تین picture آپ کو کچھ ایسا دکھائے گا اور جس کے چندے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور مجھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے پرمیشون نے ہم کو پاپ سے آزاد کیا یہ picture بتاتا ہے جو کی old testament میں موسا کی منسٹری میں اور چھے لاکھ اسرائیوں کے ساتھ میں ایک اپوکلپٹک یا چھنے کے روپ میں ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں تو بہت بہت similarity یا پھر بہت زیادہ connection آج کے یک آج کی دنیا کے ذات میں جہاں پر ہم ہیں اور پربو ہم کو پاپ کی گلامی سے آزاد کرتا ہے کیسے اپنے ہی بلیدان سے جس کو کہتے ہیں ایشو کا بلیدان تو یہاں کس کے بلیدان سے ان کو آزادی ملی اس رات وہاں ہے میمنے کا لہو جس کو کہتے ہیں فسا کی رات پاس اوور نائٹ اور یہاں پہ آزادی ملی اس میمنے کے لہو سے اور مہنو جاتی کو آزادی ملی ییشو کے لہو سے تو اس کا مطلب کیا ہے ہم سبھی ایشو کے لہو سے آزاد ہوئے ہیں دوسرے شبدوں میں ہم نے ادھار پا لیا ہے لیکن یہ جو اب آ رہا ہے تیسرا اس کو کہتے ہیں لال سمندر یا ریڈ سی سے جیسے یہ پار ہوئے ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ پرمیشور نے کیسے پانی کا بابتسمہ سے ہم کو جو ہے پاپ سے آزاد کر کر ہمارا رشتہ سنسا سے پوری طرح سے کر جاتا ہے یہ اس کو درشاتا ہے یہ تین چیز میں آپ کے بیچ میں کیوں رکھ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلا ہے پاپ سے گولامی ایک سے آزادی یا پاپ سے چھوٹکارا دوسرہ ہے یہشو نے دی یعنی کہ یہشو کا بلینہ نودھار کو درشاتا ہے اور پانی کا بابتسمہ یہ درشاتا ہے کہ ہم ٹوٹل سنسار کے نہیں ہیں اب ہم سنسار سے نکل چکے ہیں اب ہم یہشو کے ہو گئے تو ایک ایسی بولوس کی پستک جس کا نام ہے ایفیسیو کی پستک پانچ واد یا ایک سے سترہ تک آپ کی بیچ میں جندی سے پڑھنا چاہو گا تو اس کا کنیکشن آپ کو جو ہے وہاں پر مل جائے گا اور جتنے لوگ کومنٹس کر رہے ہیں آپ اپنے اپنے طریقے سے کومنٹس کرتے رہے ہیں اور اپنی اپنی پرتکریہ دیتے رہے ہیں سب سے پہلا لکھا ہے اس لئے پریے بالکو کی نائیں اس لئے پریے بالکو کی نائیں بھرمیشور کے سدش بنو بھرمیشور کے سدش بنو سدش بنو یا بھرمیشور کے ساتھ ہو جاؤ اب آگے بچندو کہتا ہے اور پریم میں چلو جیسا مسیح نے بھی تم سے پریم کیا اور ہمارے لئے اپنے آپ کو سکدائک سکھند کے لئے بھرمیشور کے آگے بھیٹ کر کے بلیدان کر دیا تو سب سے پہلی چیز ہے کہ بھرمیشور کے سدش بنو بھرمیشور کے ہو جاؤ دوسرے شبتوں میں سنسار کے نہیں جیسا ان کو یہاں سے نکال دیا ان کو یہاں سے نکال دیا اور بھرمیشور نے لال سمندر جس کو بابتسمہ کا کننکشن ہم دے رہے ہیں جس کو پولوس بھی کہتا ہے کہ پانی میں بابتسمہ لال سمندر میں بابتسمہ آگ کے کھمبے کا بابتسمہ یہ ساری چیزے کے وہ ذکر کرتا ہے اور جس کا مطلب ہے کہ اب ہم سنسار کے نہیں رہے اس لئے لکھا ہے کہ پریم میں چلو جیسے مسیح نے بھی تم سے پریم کیا ہمارے لئے اپنے آپ کو سگدائر سگند کے لئے دے دیا بھرمیشور کے آگے بھیٹ کر کے بلیدان کر دیا وہ چند تین کہتا ہے جیسا پوتر لوگوں کے یوکے ہیں جیسا پوتر لوگوں کے یوکے ہیں ویسے ہی تمہیں ویبیچار کسی پرکار کا اشد کام یا لوگ کی چرچہ تک نہ ہو کیوں کیونکہ اب یہاں پر ہم نہیں ہیں ہم نکل چکے ہیں مصر سے ہم نکل چکے ہیں یہاں کا کلچر سے ہم نکل چکے ہیں سنسار کی بات کر رہا ہوں سنسار کے طریقے سے ہم نکل چکے ہیں سنسار کے مصر کا مطلب ہے سنسار ہم وہاں سے نکل چکے ہیں اب ٹوٹل ہم کنیکشن کٹ چکا ہے کیونکہ بیچ میں لال سمندر جو تھا اس سے بھار ہو کر ہم نکل چکے ہیں جو کہتا ہے کہ تمہارا جو طریقہ ہے وہ پوری طرح سے بدل جائے جس کا مطلب ہے تمہیں کسی پرکار کی چرچہ تک نہ ہو نہ اس کو دیکھیں اور نہ نرلجتہ نہ مورتہ کی باکچیت کی نہ تھٹے کی کیونکہ یہ باتیں سو ہوتی نہیں ہیں مطلب مسیح لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں کرنی چاہیے ان کے اوپر سوٹ نہیں کرتے ہیں دوسرے شبدوں میں یہ ہماری کیٹگری کی لائن نہیں ہے ورنہ دھنے بات ہی سنا جائے ہم کسی پرکار کے ایسی چیزوں میں نہیں پھستے ہیں لیکن پرمیشور کہتا ہے کہ تم پوری طرح سے آزاد ہو جائے وچن پاک کیونکہ تم یا جانتے ہو کہ کسی ویبیچاری یا اشد جن میں یا لوگی منوشے کی جو مورتی پوجہ کرنے کے برابر ہے مورتی پوجہ یا پوچن والے کے برابر ہے مسیح اور پرمیشور کے راجے کے مراث نہیں ہو سکتے یہ دیکھ لیجئے یہ والا لائن مسیح اور پرمیشور کے راجے میں مراث نہیں ہو سکتے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پربو کہتا ہے کہ تم سنسار سے نکل چکے ہو تو وہاں پر سنسار کی کوئی بھی چیز تم میں نہیں ہونی چاہے اب وچن چھے کو جو دھیان سے سنی گا لکھائے کوئی تمہیں ویرث باتوں سے دھوکہ نہ دے کیونکہ انہی کاموں کے قارن پرمیشور کا کروڈ آگیا نام آنے والوں پر بھڑکتا ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے کیونکہ پرمیشور کہتا ہے کہ اگر تم واپس مزر کی طرح یا واپس مزریوں کی طرح کام کروگے سنسار کی طرح تو پرمیشور کا کروڈ تمہارے پر بھڑکتا ہے وچن ساتھ اس لیے تم ان کے سواگی نہ ہو کیونکہ تم تو پہلے اندکار میں تھے پرانتو اب پربو میں جوتی میں ہو سو جوتی کی سنتار کی نائی چلو اس کا مطلب ہے مزر سے نکل چکے ہو آپ کا اتھار ہو چکا ہے لال سمندر پار کر لیا ہے باپتسمہ ہو چکا ہے تو اپنی چال بدلو سی کتنا سٹیک اور کتنا سب کیا کہتے ہیں سیکھنے لائک سیکھ پرمیشور یہ گھٹنا سے دے رہا ہے موسا کی سیوکہ اسے دے رہا ہے دوستو اس لیے پھر کہتا ہوں کہ ان سب ہی کو میں آپ کی بیچ میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں اور پربو کہتا ہے کہ تم جوتی کی سنتار ہو تو ویسے ہی چلو اس کو دیکھیں کیونکہ جوتی کا فل سب پرکار کی بھلائی دھارمکتہ اور ستھے ہیں یہ ہیں کریشنیٹی اس کو کہتے ہیں مسیح مجھے نہیں پتا کہ کتلک کیا سکھاتا اور مجھے لینا دینا بھی نہیں ہے مجھے نہیں پتا پینٹی کورسل کیا سکھاتا اور مجھے لینا دینا بھی نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیریزمیٹی میتھڈیسی لوترن بردرن یہ جتنے بھی ہزاروں ڈینامینیشن ہے یہ کیا سکھاتے ہیں مجھے کوئی لینا دینا بھی مجھے صرف یہ کہتے ہیں نہ آئے کہ وچھن کیا کہتا ہے جب ہم سنسار سے نکل چکے ہیں تو ہم اسی کے انسار چلے کونسا ڈینامینیشن کونسی ٹیچنگ کونسا سیوک کیا سکھاتا ہے اگر وہ word of god نہیں ہے اس لئے میں نے کہا grace ministry fellowship صرف وچھن کے بیس پر ہی سکھاتی ہے نا واپس آتے ہیں آپ جتنے پانچ سو لوگ جھڑ گئے ہیں میں request کرتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑا گڑ بڑ ہو ہے لیکن آپ لوگ بنے رہے ٹھیک ہے نا آگے پر نا دوستو میں پھر یہ چیزیں رکھ رہا ہوں وچھن دست کہتا ہے یہ پرک ہو کہ پربوں کو کیا باتا ہے جب آپ مسئی بن گئے تو آپ کو پرکھنا ہے لیکن ازرالیوں نے وہ چیز نہیں کری اور جو میں ابھی رکھوں گا کچھ سمیں کے بعد میں لکھا ہے یہ پرک ہو کہ پربوں کو کیا باتا ہے اور اندکار کے نشفل کاموں میں سواگی نہ ہو ورن ان پر الہانہ دو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے آپ کو سب سے پہلے سمساری نہیں ہونا ہے دوسری بات کہتا ہے کہ ان کے کاموں پر تم ان کو الہانہ دو الہانہ کا مطلب ہے ان کی کاموں کو ڈاٹو ان کو ایکسپوس کرو ایک ٹرانسلیشن تو یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو ایکسپوس کرو ایکسپوس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ ان کو پبلکلی لے کر آو دوسری بات کہتا ہے آج آواز کا دکت ہے ہی لاز تک چلیے دیکھتے کیا ہوتا ہے جی واپس آتے ہیں ان کے کاموں کو ایکسپوس کرو اس لیے کبھی کبھی جب ہم پرچار کرتے ہیں تو کچھ کرشنز ہیں جو اپنے کمیونیٹی کے جو کرشنز کے لوگ ہیں کچھ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دماغ پتہ نہیں کہاں چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پیار کی بات کریں گے ہم کیا کہتے ہیں نا سب سے ملک کر رہنے کی بات کریں گے ہم سمسار کے ساتھ میں ان کو یہشو باتنا ہے پیار سے باتنا ہے دیکھو پیار سے باتنا ہے یہ بات سہی ہے یہشو کو باتنا ہے یہ بات سہی ہے لیکن کمپرمائز کرنے کے لئے تو نہیں بولا نا یہ والی چیز ہے نا کمپرمائز نہیں کر سکتے نا یہی چیز ہے ابھی بیچ میں مجھے کسی نے بولا کہ پاسٹر ڈینیل اگر ہم مسی بن گئے میں بولی ووڈ میں ہوں ہولی ووڈ میں ہوں ٹولی ووڈ میں ہوں میں وہاں کے کاموں کا کیا کروں تو پھر پرشنے اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ویشیا یا کوئی دارو بیچنے والا یا کوئی نشہ ڈرک سگرٹ بیڑی پیچنے والا اگر وہ مسی بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کیا بولیں کہ یار تمہاری روزی روٹی اسی میں ہے کہ کام کرو دارو بیچو سگرٹ بیچو ویشیا کا کام کرو کیونکہ تمہاری روزی روٹی وہاں سے آتی ہے اور ساتھ میں چرچ میں بھی آو یہ شکو بھی مانو ایسا چلے گا یہ پڑھ لیجئے پھر لکھا ہے پرک ہو کہ پربو کو کیا بات ہے آپ کی نوکری میں اگر پربو خوش نہیں ہے وہ نوکری چھوڑ دو آپ کی بزنس میں اگر پربو خوش نہیں ہے وہ بزنس چھوڑ دو آپ کا جو دوست سرکل اگر اس میں پربو خوش نہیں ہے وہ بزنس چھوڑ دو اس لئے لکھا برک ہو کہ پربو کو کیا بات ہے ہم سب کچھ کس کے لئے ہیں پربو کے لئے یہ جو زمین ٹکی ہے یہ اس کی مہربانی ہے سورج نکلتا ہے اس کی مہربانی ہے یہ جو ہوا چل رہی ہے یہ اس کی مہربانی ہے آپ کو جو پانی مل رہے پینے کے لئے یہ اس کی مہربانی ہے جس کی مہربانی پہ ہم جی رہے اگر ہم اسی کو ناراض کرتے بیٹھیں اور دنیا کو خوش کرتے بیٹھے تو تو پھر مرکتہ ہے نا اس سے بڑا مرکتہ اور کیا ہو سکتا ہے تو واپس کہتا ہوں کہ پرخوک کے پرمکو کیا باتا ہے اندکار کے نشفل کاموں میں سواگی نہ ہو ورن ان پر الہانہ دو ان کو ایکسپوس کرو یہ غلط ہے تو غلط ہے اس لئے میرے پرچھار میں میں یہی چیز کو بہت بولتا ہوں کیونکہ ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کر سکتے میں واپس کہتا ہوں کہ دو ترہ کے ڈرائیور ہے میں نے ایک بار اگزامپل دیا تھا دو ترہ کے ڈرائیور ہے ایک ہے جو اس کے ہاتھ میں سٹھیرنگ ہے دوسرا ڈائیور جو بلکل ٹھیک لیفٹ میں بیٹھا ہے ادر کنٹریز میں تو لیفٹ میں ہی ڈرائیور ہوتی ہے میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو انڈیا کا جو سٹھیرنگ ہوتا ہے وہ رائٹ میں ہوتا ہے تو انڈیا کے ساب سے جو گاڑی والا لیفٹ میں بیٹھا وہ ریلیکس رہے گا وہ سکون سے رہے گا وہ جائے پیتا ہوا دکھے گا کافی پیتا ہوا دکھے گا موبائل پر لوڑوں کھیلتا ہوا دکھے گا کتھ کے ساتھ نیوز پیپر پڑھتا ہوا دکھے گا اور جو رائٹ میں بچھارا ڈرائیور ہے نا وہ آپ کو گمبیر دکھے گا گمبیر دکھے گا کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایک ایمبولنس کا ڈرائیور ہوں مجھے نوکری کرنی ہے مجھے کسی کو پیشنٹ کو جو ہے ہوسپیٹل پہنچانا ہے یہ اس کی رسپونسیبیلٹی ہے ویسے ہی ہم جب سنسار میں ہیں ہم اس گمبیر دکھے سے چلتے ہیں ٹائم پاس کا جیون نہیں جیتے ہیں اس نے لکھا ہے کہ بھرن ان پر اُلھانا دو ایکسپوز دیم کس چیز کو ایکسپوز کرنا ہے یہ کام غلط ہے تو غلط ہے یہ بہت سارے ٹاپک ہیں میں اس کے اوپر پھر کبھی آمنا دوستو وچن کہتا ہے بھارا میں کیونکہ ان کے گپت کاموں کی چرچہ بھی لجہ کی بات ہے وہ جو پبلکلی کرتے ہیں وہ تو غلط ہے ہی لیکن وہ جو اکھیلے میں کرتے ہیں وہ تو اور بھی بہنگر ہے وچن تیرا پر جتنے کاموں پر اُلھانا دیا جاتا ہے وہ سب جوتی سے پرگٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کیونکہ جو سب کچھ کو پرگٹ کرتا ہے وہ جوتی ہے اگر مجھ میں یہشو ہے تو آپ کو ایسی ہی باتیں ملیں گے اگر جس میں یہشو ہے جو دستک کا اگر وہ یہشو کے پرچھا رکھیں تو ایسی ہی باتیں ملیں گے وہ کامپرمائز والی باتیں نہیں کریں گے ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہشو نہیں ہیں دوسری آتما ہے میں جس کا ذکر شاید دو تین دن پہرے سے کرتے آ رہا ہوں دوستو اب اس کو دیکھیں وچن چودہ اس کرن وہ کہتا ہے ہیز ہونے والے جات مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کی جوتی تجھ پر چمکے گی کس کو کہہ رہا ہے مسیحوں کی بات ہو رہی ہے مولوس کس کو کہہ رہا ہے افیسیوں کی کلیسیاں کو کہہ رہا ہے کہ تم جو جیویت ہو تم مر کیسے گئے اٹھو جاگرود ہو جاؤ اور مسیح کی جوتی کو چمکو اس لئے دھیان سے دیکھو وچن پندرہ اس لئے دھیان سے دیکھو کہ کیسی چال چلتے ہو نیر بدھیوں کی نائن نہیں پر بدھی مانوں کی نائن بدھی مان کون بناتا ہے پرمیشو کا وچن رکھوں گا اس کو اکثر اوثر کو بہملی سمجھو کیونکہ دن برے ہیں اوثر کو بہملی سمجھو کیونکہ دن برے ہیں وچن سترہ اس کارن نربتی نہ ہو پر دھیان سے سمجھو کہ پربو کی اچھا کیا ہے میں واپس ہوئی کہہ رہا ہوں کہ دھیان سے سمجھو کہ پربو کی اچھا کیا ہے خاص کر کے 21 21 سینچوری میں 2021 21 21 سینچوری میں اب آپ سوچئے ایک ایسا یوگ میں ہم جی رہے ہیں جہاں چاروں طرف ایسی چیزیں ہیں جو وچن سے بلکل میچ نہیں کرتی اور اسی کے بیچ میں پربو نے مجھ کو اور آپ کو رکھا ہے جوتی کی نائیں تو ہم اندکار کے کاموں کے ذب میں دوستی کریں یا اندکار کے کاموں کو ایکسپوز کریں یہ چیزیں بہت بہت زیادہ مائنے لگتی ہیں دوستو اب تک یہ چطر تھا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک طرف ہے ازادی گلامی سے پھر دوسری طرف ہے پھانی کا باپتزمہ یعنی کی ریکسی بہار آ چکے ہیں تو جو ویکتی بہار آ چکا ہے اس کا جیوان اس طریقے سنا چاہیے نا یہ چطر دیکھ لیجئے پہلے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ موسیٰ کے بہن مریم ساتھی ساتھ موسیٰ اور تیسرا گروپ ہے یہ سب کے سب ڈفلی جانج لے کر پرمیشور کو دھنیواد دیتے ہوئے پائے گئے جس کو کہتے ہیں مسیح جیون کا ایک ایسا حصہ جس کو کہتے ہیں ستوتی آرادنا یہ بہت ضروری ہے پرمیشور کو مہیمہ ملنی چاہیے بہت ضروری ہے برمیشور کی ارادنا ہونی چاہیے بہت ضروری ہے برمیشور کی ستوتی ہونی چاہیے بہت ضروری ہے آپ کے بیکتیگر جیون میں بہت ضروری ہے لیکن جب لیکن آتا ہے تو سمجھ میں آنا چاہیے ٹھیک ہے نا اسی پستک کا نرگمن کی پستک کا پندرہ کا ایک میں لکھا ہے تب موسیٰ اور اسرائیلیوں نے یہ ہوا کے لیے یہ گیت گایا کونسا گیت گایا پورا چاپٹر ہے کونسا پندرہ بہت ساری باتیں کری تو نے ہمیں بچایا لال سمندر سے بچایا اور مصر کی سہنا کو ڈبا دیا ایکس وائی زی بہت ساری باتیں کری لیکن ٹھیک اگلا ہی چاپٹر اس کو کہتے ہیں سولوہ چاپٹر وچندو لکھا ہے کہ جنگل میں ازرائیلیوں کی ساری منڈلی موسیٰ اور حارن کے ویروت میں بک جھک کرنے لگی دوسرے شبدوں میں کڑکڑانے لگی اب آپ سوچئے ایسی ارادنا کی ٹیم ایسے استوتی ارادنا کے لوگ ایک وقت میں دھنیوا دے رہے ہیں لیکن اگلے ہی چاپٹر میں وہ موسیٰ اور حارن کے ویروت میں باتیں کر رہے ہیں یا کڑکڑا رہے ہیں کیوں ان کی دو سمجھ ہے دو ایک ہے ان کو کھانا نہیں ہے اور دوسرا ان کو پیاس لگ گئی پانی نہیں ہے ایک ہے کھانا نہیں اور دوسرا ہے پانی نہیں کھانا اور پانی نہیں اب مجھے پرشنہ اکتا ہے ہم کیسے ارادک کیسے ورشیپر کیسے پربو کے پیچھے چلنے والے شرطوں پہ یا بینا شرط کے جس چیز کو پرمیشون نے کچھ ایک ادھیا ہے پہلے جس کو کہتے ہیں چودھوا ادھیا ہے مصر کی لوگوں کی لاشیں دکھائیں ان کے گھوڑوں اور رتھوں کی لاشیں دکھائیں اس کو یہ لوگ بھول گئے ایسے بھول گئے اور کس کو یاد کر رہے ہیں کھانے کو اپنی سمسیاں کو اپنے پرابلم کو دیکھو کیا دکھتے پتہ ہیں جس کو بھولنا ہے اس کو یاد رکھتے ہیں جس کو یاد رکھنا ہے اس کو بھول رہے ہیں واپس بولو کہ جس کو بھولنا ہے اس کو یاد رکھ رہے ہیں جس کو یاد نہیں رکھنا ہے جس کو یاد رکھنا ہے اس کو بھول جا رہے ہیں کیا بھولنا تھا اور کیا یاد رکھنا تھا ان کو بھولنا تھا اپنی سمسیہ یاد کیا رکھنا تھا ایک چپٹر پہلے سروشکت ایمان پربیشو نے عدبد گھٹا کر دکھائی اور وہ ہے لال سمندر کو ایسے پھار دے ہوئے دکھایا اس کو یاد رکھنا تھا کس کو بھولنا تھا اپنی سمسیہوں کو ٹھیک ہے کھانا نہیں ہے آ جائے گا ٹھیک ہے پانی نہیں ہے آ جائے گا بچے رو رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا تسلی کراتے ہیں مسیبتیں ہیں لیکن یہ کیوں لکھا ہے موسیٰ کے ورود میں بک جھگ مطلب کرکڑانے لگے اب آپ مجھے بتائیں کیا ہم ایسے مسیح بنیں بلکل نہیں تو اس سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے دوسرا اس کو دیکھیں دوستو پرمیشور کا وچھ آپ گلاوی سے آزاد ہو گئے میں آپ کو پورا پچھر دکھا رہا ہوں ایک ہے گلاوی سے آزاد ہو گئے دوسرا پرمیشور کے یہ شکے دوارا اُتھار ملا دیسرا پاکتسما ہو گیا ابھی کیا دکھایا تھا پہلے ستو تیارادنا آپ کا جیون کا جو لائک سٹائل ہے وہ ہمیشہ پربو کو دنیا بات کسی بھی پرستی میں میں ورشیپ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج کل چل رہا ہے جو ٹیم بناتے ہیں گروپ بناتے ہیں کونسٹ کرتے ہیں ٹکٹ بیچتے ہیں دو سو تین سو پانسو اور پھر وہ لوگ صرف وہیں کے بارا تک ہوتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہی سب کو نہیں بل رہا ہوں لیکن نپے ٹکا تو ایسی ہے یہ سب باہر نکلتے ہیں پھر وہی اپنی منمانی کی جیون میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد میں آتا ہے بھرمیشور کا وچن باہر نکلے ازرائیلی اب ان کو کیا چاہیے تھا بھرمیشور کا وچن اور موسیٰ نے پانچ کتابیں لکھی یہ پانچ کتابیں لکھی کیوں ہوتا کہ لوگوں کو ازرائیلیوں کو وہ بتا سکے کہ صحیح کیا ہے گلت کیا ہے نا دوستو اس کے چلتے میں یہ بتا دوں پولوس کہتا ہے قلوسیو تین کا سولہ میں مسیح کے وچن کو اپنے ردہ میں دکائی سے بسنے دو اور صد یان صحیح ایک دوسرے کو سکھاؤ اور چتاؤ آپ کو کب ہمت آئے گی وچن سے آپ کب دوسروں کو سکھائیں گے جب وچن ہوگا آپ کب دوسروں کو چتاؤنید ہوگے جب وچن ہوگا اگر وچن ہی اندر نہیں ہے تو آپ کیا سکھاؤگے یہی تم باتیں بتا رہا سو جتنا ہو سکتا ہے ہم سب ہی کے اندر پرمیشور کا وچن ہو میں کچھ چیزیں اور آپ کی بیچ پہ رکھ رہاں دوستو میرے ساتھ میں بنے رہے پانچ سو ستر لوگ آپ لوگ جڑ چکے ہیں آخر تک بنے رہے گا وچن کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ چتر بھی دیکھاؤں یہ والا اس کو کہتے ہیں آگیا پالن کرو پرمیشور نے دس آگیا ہے دی اور کہا اور کھوٹ تھی آپ دیکھ لیجے پرمیشور نے کھوٹ تھی تو وچن بھی پرمیشور نے کھوٹ تھی اور آپ جیسے ہی آگیا کا پالن کرو جیسے ہی چلتے ہو شیطان کی ایک ہی کوشش وچن پہ چلنے نہ دینا ایک طرح پرمیشور کہتا ہے وچن کا پالن کرو لیکن شیطان کی ایک ہی کوشش ہے پوری زندگی آپ کے پرتیقے تم وچن پہ چلنے پاؤ اور تب بھی اس ریلیوں کے ساتھ بھی یہی کیا اور آج بھی یہی کر رہا ہے تو بہت ضروری ہے واپس رکھ رہا ہوں وچن پہ چلنا جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ کو وچن سے بھرو جی اور کیا پالن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ اس کے وچنوں کا پالن کریں دوستو کیونکہ اس ریلیوں کے بیچ میں یہ سب کچھ گھٹا آزاد ہو گئے ادھار ہو گیا بابتس ماہ مطلب لال سمندر سے پار ہو گئے اور ساتھی ساتھ میں پرمیشور کو دھنیوہ دینا سیکھ گئے لیکن یہ بھی کہ پرمیشور کہتا ہے کہ وچن ساتھ میرا کو اور میری آگیاوں کا پالن کرو یہ کرتے کرتے ایک چیز اور سیکھائی جو صرف اور صرف موسیٰ سیکھ پایا چھے لاکھ لوگ نہیں سیکھ پایا اور وہ تھا پراتھنا اس کو کہتے ہیں پراتھنا کا جیون آپ دیکھ لیجئے یہ ایسا وقتی تھا جس نے اپنی جیون میں پراتھنا سیکھی پرمیشور کے ساتھ میں بیٹھنا سیکھا نرگبر کی کتاب اس کا سترہ کا گیارہ اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا تب تک تو ادھرالی پرابل ہوتا تھا پرندو جب جب اسے نیچے کرتا تب اس تب آبالے کی پرابل ہوتے مطلب جب تک موسیٰ پراتھنا کرتا تھا تو ادھرالی جیتی تھی موسیٰ ہاتھ نیچے کرتا تھا امیلے کی جو دشمن ہے وہ جیت جاتے تھے تو اس کا مطلب ہے پراتھنا کا جیون ہونا بہت ضروری ہے جو کہ یہاں پر لکھا ہے سو میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پرش بینا کرود بیوات کے پویتر ہاتھوں کو اٹھا کر پراتھنا کیا کرے اور اسی کو پہلا تسلونی کیوں پانچ کا سترہ میں کہتا ہے کہ نرنتر پراتھنا میں لگے رہو اس کا مطلب کیا ہے ہم سبھی کو اپنے مسیح جیون میں ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ ہے پراتھنا جس کو میں کھل اور آخری میں آج کچھ چیزیں بتاؤں گا اس کے لئے تیار رہیے گا یہ آپ کو میں نے بتا دیا اب بات کرتے ہیں وچن کے پرچار کی نوسا نے کیا کیا نوسا نے صرف وچن کو اپنے تک نہیں رکھا اس نے وچن کا پرچار کیا اور کلیسیا کا آج کے کلیسیا کا فرض ہے کہ ہم وچنوں کا پرچار کریں دوسرے شبدوں میں چھیلہ بنانا جی دوسرے شبدوں میں چھیلہ بنانا now کیوں کہ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور میں بہت ساری کانفرنسز اس کے اوپر کر چکا ہوں اگر آپ کو کھا لگے گا جور کا جھٹکا دیرے سے بھلتے ہیں نا میں کم سے کم ماتر پانچ سے چھ سال میں ایک ہزار سے بھی جادہ کانفرنسز بیک ٹو بیک کر چکا ہوں 2014 سے لے کر 2020 تک 20 کے فیب تک یہ لوگ ڈاؤن جب نہیں لگا تھا تب تک تو پانچ سال میں یا پانچ سے چھ سال میں میں ایک ہزار کانفرنسز بیک ٹو بیک پوری انڈیا میں اپنی گاڑی لے کر اپنی ٹیم لے کر میں ٹریول کر چکا ہوں اپنی انڈیا کی بات کر رہا ہوں اور 30 to 35,000 پاسٹرز اور لیڈرز کو میں اس چھتر میں تیار کر چکا ہوں ابھی تک اب آپ سوچ کے دیکھیں اور جس کو میں بھی کنٹینیو پھر کروں گا اب کیوں کی مسیح مطن آ چکا ہے بہت سارے پلیٹ فارم ہمارے پاس میں فیس بوک یوٹیوب ایم رائیڈ ایپ جو ہمارا مسیح مطن کا فیت بوک پھر اس کے بعد میں ابھی میں اس کی بھی آپ کو کل اس کی پوری ڈیٹیل دوں گا کہ کیسے ہم اس کو کریں گے وچنوں کا پرچار کرنا تو کلیسیاؤں کی ذمہ داری آج بھی وہی ہے سیوکوں کی ذمہ داری آج بھی یہی ہے کہ ہم وچنوں کا پرچار کریں میں ان سبی سے پوچھنا چاہوں گا جو مسیح بنا ہے ایک سال کا مسیح بنا ہے چھ سال کا بارہ سال کا پچیس سال کا چالیس سال کا میں ان سے ایک ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ نے کتنے چیلے بنائے آپ کے لائف میں خود ہاں یاد رکھو اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے گوسپل سنایا میں نے میرے پروسی کو وچن سنایا پوسٹ میں کا لیٹر نہیں باتنے بول رہا ہوں میں آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو صالیڈ ڈیسائیپل بنانا جیسے آپ کے پاسٹر نے آپ کو بنایا اور آپ کے پاسٹر کو اس کے پاسٹر نے بنایا اس کے پاسٹر کو اس کے پاسٹر نے بنایا جس کو کہتے ہیں فورت جنریشن ڈیسائیپل شک اس لئے پولوس نے کیا کہا دیموتی سے جو تنے مصر سکھا ہے دیموتی تو دوسروں کو سکھا تو پولوس ایک جنریشن دیموتی ایک جنریشن پولوس ماف کریں دیموتی جس کو سکھا رہا ہے اس کے جو فیتفل ہے ہی تھر جنریشن اور جو اس سے دوسرے سکھیں گے فورت جنریشن کہا لکھا ہے سیکنڈ دیموتی چکٹر ڈو وز ٹو دوسرے دیموتی دوسرے آدھیا بچان دو بہت سمپل ہے دو 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 ایسی باتیں تب ہوتی تھی پہلی صدی کی کلیسیوں میں ایسی باتیں آج نہیں ہو رہی ہیں ماتر دس ٹکا کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈیسائیپلنگ کرنا اور اسی کے چلتے مسیح منتن لینگویج وائز ہم نے اس لئے ڈیوائیڈ کیا ہے ہندی پیچ ہم کیوں کر رہے ہیں تاکہ وہاں پرچار ہو اور ان کو ڈیسائیپلنگ کیا جائے اور میں آپ کو آج اور کل پھر بتاؤں گا کہ میں کیا کرنا ہوں نا اس کو دیکھئے اس کو کہتے ہیں کلیسیوں کی ستاپنا ٹربنیکل تبھی تھا بھرمیشو نے کہا تھا کہ لوگوں کو یہاں ہی کھٹا کرو ان کو تنگو میں لے کر آ ان کو ٹربنیکل میں لے کر آ ان کو یہ بھون میں لے کر آ اور وہاں کی آف کریں وہاں کی کچھ پروسیجرز تھے کچھ سسٹم تھا ویسے ہی کلیسیوں کی ستاپنا اور کلیسیوں کی بھی سسٹم ہے واؤ کیسا لگ رہا ہے دوستو بتائیے ٹائپ کر کے بتائیے جیسے آپ کو ٹھیک لگے بتائیے لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنا ہے ہے نا اس کو دیکھئے اب آپ لوگ سوچ رہیں گے یہ کیا ہے ایک طرف ہے لکڑی مارا پانی نکلا چمتکار دوسری طرف ہے چمتکار کی روپی یا منہ یہ کھا رہے ہیں اب اس کو میں کچھ نام دینے جا رہا ہوں تو سب سے پہلا ہے گلت چمتکار ہوا اور دوسرا ہے صحیح چمتکار ہوا تو آج مسیعت میں یہ دونوں چل رہے ہیں موسیٰ کو کہا تھا پہلی بار لکڑی مار لکڑی مارے گا پانی ملے گا لیکن جب دوسری بار پانی کے عوشتہ پڑی تو پربیشنے کا لکڑی نہیں مارنا کیا کرنا ہے تجھے چٹان سے بات کرنی ہے ایشو کون ہے چٹان ہے چٹان کون ہے ایشو ہے ایشو کو کتنی بار گروز پر مارا ایک بار سال میں ہر بار نہیں یا ہر سال نہیں تو موسیٰ نے کیا کیا جہاں لکڑی سے لکڑی مارنا تھا پہلی بار لکڑی مارا لیکن جب دوبارہ کہا چٹان سے بات کرو پھر لکڑی مار دیا اس کو کہتے ہیں چمتکار پھر بھی ہوا ہے دیکھ لیجئے پانی پھر بھی نہیں کر رہا ہے اور پوری کی پوری ازرائیلی پانی پی رہی ہے لیکن یہ غلط چمتکار ہے اس لئے لکھا ہے غلط چمتکار ہے تو مسیحت کے اندر ہمیں بہت سنسیٹیو رہنا ہے بہت چکنہ رہنا ہے کہ کونسا چمتکار صحیح ہے اور کونسا چمتکار غلط یہ چمتکار صحیح ہے کیونکہ کہاں سے آ رہا ہے سیدھا اوپر سے آ رہا ہے یہ میری کوشش تھی آپ کے بیچ میں یہ باتوں کو رکھوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا چیزیں ہیں چمتکار دیکھ کر پانگر نہیں ہونا میں نے بیچ میں بولا بھی تھا آپ کچھ سوپر نیچرل چیزیں دیکھتے ہیں آپ کسی کی گواہی سنتے ہیں میرے کمرے میں پربو آیا اور مجھ سے بات کیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے کیا بات کیا وہ تو چیک کرو کیا بات کیا وہ تو چیک کرو مجھے درشن ملا اچھی بات ہے لیکن کیا درشن ملا وہ تو چیک کرو پاس ری ڈینیل آپ کا پرچار بہت اچھا ہے اچھی بات ہے لیکن کیا پرچار کر رہا ہے وہ تو چیک کرو میں خود کہہ رہا ہوں وہ تو چیک کرو کیونکہ پرنیتو کی کتاب اس کا سترہ کا گیارہ میں لکھا ہے کہ جب پاولوس پرچار کرتا تھا تو وہاں کے لوگ چیک کرتے تھے آپ چیک کریے اور اگر میں صحیح ہوں میرے ساتھ چلیے اگر میں غلط ہوں مجھے ٹاٹا کریے میں خود ہی کہہ رہا ہوں اور ویسے ہی جو صحیح ہیں جن کو سنتے ہو ان کو اگر وہ صحیح لگتے ہیں ان کو فالو کریے لیکن اگر وہ غلط ہیں تو ان کو ٹاٹا کریے یہی تو چیزیں بتا رہا ہوں غلط چمت کر اور صحیح چمت کر دوستو اب آپ کے بیچ میں ایسی چیز بات کرنے جا رہا ہوں اور بہت بہت دھیانچہ سنیے گا سب سے پہلا لکھا ہے اب کل آخری دن یہ آخری دن کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جو کل میں بات کروں گا وہ ہے موسیٰ کی سیوکائی میں گمبرتہ تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا جب آخری ایپیسوڈ ہوگا تو آخری ایپیسوڈ کل ہوگا آخری ایپیسوڈ کل ہوگا اور اس آخری ایپیسوڈ پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں موسیٰ کی سیوکائی میں گمبرتہ تھا اب جتنے لوگ سن رہے ہیں پانسو چھے سو میں ایک کم ہے یا آپ سوچ رہے ہوں گے پاسٹر ڈینیل آپ نے ایسا کیوں کہا کہ یہ آخری دن جی اس موسیٰ کی ادھیانٹ کا ٹیچنگ کا کل آخری دن ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کیوں ایسا کیوں پاسٹر ڈینیل کیوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ کل آخری دن ہے اس وشے پہ بات کروں گا اور وہ ہوگا ایپیسوٹ نمبر ٹوئنٹی ون تو موسیٰ کے ادھیان پہ منسٹری کے اوپر صرف اور صرف ٹونکی ون ہی ایپیسوٹ ہے اس کے بعد بہاویسوہ ایپیسوٹ نہیں ہے یہ بات آپ کو کلیر ابھی سے کر دیتا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ساتھی ساتھ ساتھی ساتھ دوستو بہت دھیان سے سنیے گا میں اس کے بعد کیا کرنے جا رہا ہوں میں اس کے بعد کرنے جا رہا ہوں ڈسائپلشپ ٹریننگ آپ نے ٹھیک سنا میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ڈسائپلشپ ٹریننگ اب آپ کہو گے ڈینیل بھائی آپ نے کہا تھا کہ پریڈیتوں کی کتاب یا منسٹری آف پول اس کے اوپر بات کریں جی میں بالکل کروں گا لیکن آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہم بندے ہوئے نہیں ہیں ہم اپنے سسٹم سے اپنے پروٹوکول سے یا اپنے کیا کہتے ہیں نا ریزولوشن سے ہم بندے ہوئے نہیں ہیں ہم پویتر آتما سے بندے ہوئے اگر پویتر آتما کہتا ہے کہ ڈینیل ابھی یہ کر تو میں کروں گا اگر وہ کہتا ہے کہ روک دے تو میں روکوں گا اگر وہ کہتا ہے کہ یہ سٹارٹ کروں تو میں کروں گا تو مجھے سب سے پہلے چیز دو چیز کی اگوائی ہو رہی ہے ایک ہے کہ شکروار آج کون سا دن ہے آج ہے آج ہے وینتز دے اور کل ہے تھز دے ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد میں فرائیڈے آپ پوچھو گے گینیل بھائی ہم شکروار کو کیا کر رہے ہیں کیونکہ کل تھز دے آپ نے کہا کہ کل لازٹ ہوگا یہ والا موسیقی سے بھی کہا گمبیتہ تھی میں اس کے وشے پر بات کروں گا ٹھیک ہے نا لیکن شکروار کو کیا ہوگا جو کی تاریخ ہے چودہ تو میں آپ کو بتا دوں ابھی سے کہ شکروار کو ہم جو ہیں برمیشور کے ساتھ رات کو گیارہ سے رات ایک بجے تک یاد رکھو رات گیارہ سے رات ایک بجے تک شکروار کو آن فرائیڈے میں اس کا پوست بنا کر فیس بک پہ اپلوڈ کروں گا آج نہیں بنا سکا کیونکہ بہت گھر بڑی چل رہی تھی جس کے چند ہم نہیں کر پائے تو ایک بجے تک ہم پراتھنا میں بیٹھیں گے پراتھنا میں جائیں گے مدیستی کی پراتھنا میں جائیں گے میں نے اس لئے کہتا ہے کہ پراتھنا بہت ضروری ہے تو اس وقت اور کل جو ہے آپ کو میں بتا دیا ہوں کہ کیا کریں گے کل لازٹ ہے شکروار کو پراتھنا ہے اور وہ بھی رات کو گیارہ سے ایک جو ترٹی فرس نیٹ کو ہم نے کیا تھا تو جتنی لوگ ابھی دیکھ رہے مجھے میں ان سبھی کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ سبھی جو ہیں شکروار کو رات کو گیارہ سے ایک بجے جو ہیں آپ لوگ میرے ساتھ میں جڑیں پراتھنا کے لئے تاکہ پوری رات گیارہ سے ایک جو دو گھنٹہ ہمارے پر ماف کریں نوٹ پوری رات لیکن دو گھنٹہ ہم مدیستی کی پراتھنا میں جائیں گے یہ کیسے ہوگا کیا کریں گے یہ ساری چیزیں میں آپ کو کل اس کے بعد جو ہے بتاؤں گا اور ساتھیں ساتھ پھر ایک دو دن کا یا میکسیمم چار پانچ دن کا گیپ لوں گا پھر واپس آؤں گا لیڈرشپ کے اوپر جو ٹریننگ میں سٹارٹ کر رہا ہوں لیکن فیس بک پہ نہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں فیس بک پہ نہیں یوٹیوب پہ نہیں ٹھیک ہے نا آپ دیان سے سنیے ہم زوم پر زوم 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 پر جو ہمارا مسیح منطن کا زوم ہے اس کے اوپر ہم آپ کو انوائٹ کریں گے اور وہ چلے گا بیچ وائس بیچ ون بیچ بو بیچ تری بیچ فور بیچ فائیب اور جتنی بھی ہمارے پاس آتی جائے گی اس کے ساب سے بیچ وائس ہم جو ہے چلیں گے اور یہ ہوگا زوم کے اوپر ٹھیک ہے پھر اس کی ٹیچنگ کو جو ہے اگر مجھے لیڈ ہوتا ہے میں اس کو ایڈٹ کر کے یوٹیوب پر ڈالوں گا پھر آپ لوگ وہاں پر جن کو جو نہیں دیکھ پا رہیں گے وہ دیکھ سکتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ فیس بوک اور یوٹیوب کے جتنی بھی میرے کو جو فالو کرتے ہیں وہ سب مجھے زوم کے اوپر بیچ وائس ملے کیونکہ لیمٹ ہے صرف سو لوگوں کا کس پہ زوم پہ تو اس کے لیے بیچ وائس کیا ہے تو بیچ ون کے گروپ الگ ہوگا بیچ بیچ 3 کا گروپ الگ ہوگا ایسے کرتے ہوئے بیچ وائس چلیں گے تو جس بیچ کا ہے اس کو وہیں لیمٹ رکھنا ہے پھر دوسرا بیچ پہلے بیچ میں نہیں آیگا پہلا بیچ دوسرے بیچ میں نہیں آیگا تو ایسے کر کے ہم چلیں گے اور یہ چلے گا سنڈے چھوڑ کر اور مندے چھوڑ کر پانچ دن میں ریپیٹ کرتا ہوں سنڈے اور مندے چھوڑ کر پانچ دن تو that means same thing جو ساتڑی کا ہمارا چلتا ہے وچھن پہ چرچہ وہ شام کو چلے گا لیکن یا آئی یس ہفتے میں چار دن بیچ وائز ہم چلائیں گے کیونکہ وچھن پہ چرچہ بھی کرنا ہے وہ فیس بک پہ لائف چلے گا ہندی چرچ فیس بک پہ لائف چلے گا اور پھر اس کے بعد میں منڈے ایک دن کا میں بریک لوں گا جو کی میرا کام ہوتا ہے اور بچے چار دن ایسے ہم کریں گے ٹھیک ہے نا تو واپس کہتا ہوں کل لاسٹ ہے شکروہ نائٹ پریئر ہے دو گھنٹے کی اور اس کے بعد کچھ دنوں کا بریک ہوگا اور سب دیاری کے ساتھ میں ڈیسائیپلشپ کے اوپر ڈیسائیپلشپ کے اوپر سکشہ دوں گا کیسے وچن سنانا ہے کیسے پرچارک بننا ہے اور وہ بھی ٹکر کے ٹکر سمجھتے ہیں وہ بھی ٹکر کے اچھے اچھوں کو ٹکر دے سکے ویسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور کیسے ایوانجلیسم کرنا ہے کیسے ڈیسائیپل کو ریس کرنا ہے اور چرچ پلانٹنگ کیسے کرنا ہے ان سب کے اوپر ہم آئیں گے اور میں جانتا ہوں کہ پربو کام کرے گا ٹھیک ہے نا چلے دوستو میں یہاں پر سمت کر رہا ہوں کل آپ سبی سے ہم جو ہیں پھر بات کریں گے اور یہ آخری ہوگا اپیسوڈ نمبر اکیس آخری ہوگا اور آج کے لئے معافی چاہتا ہوں آواز پہ بہت اقت آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کل ہم اس کو ٹھیک کا نیکوشش کیونگا جائے بس ہی اپنا خیال رکھئے